نمسکر یپی ایسیم یوٹیوب چینل میں پھر ایک بار آپ کا سواگت ہے ویلکم ٹو یپی ایسیم یوٹیوب چینل یپی ایسیم یوٹیوب چینل کے مادہم سے ہم آپ تک پارا میڈیکل سے جتنے بھی ریلیٹڈ جن کریا ہے پارا میڈیکل سے ریلیٹڈ جو بھی ریکوارمنٹس آتا ہے یا پارا میڈیکل کا کیا یوز پڑھائی میں یا کیریئر میں وہ ہم آپ تک پہنچ جاتے رہتے ہیں آج ہم اس ویڈیو کے جریعے میں ایک نیا ٹاپک جو پارا میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ سے سیار کریں گے ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ پیتھولوجی ان پارا میڈیکل کیا ہوتا ہے تو کئی سوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں پیتھولوجی کیا ہوتا ہے یا پارا میڈیکل کا پیتھولوجی سے کیا لیٹڈ ہے تو جب پر ہم سوچتے ہیں کہ پیتھولوجی جو ہوتا ہے وہ میڈیکل لاب ٹیکنولوجی کو ہی بولا جاتا ہے ہم اس کو medical lab technology کہے یا pathology کہے تو ایک ہی چیز ہے medical lab technology جو course ہوتا ہے وہ جو body fluids ہوتا ہے like blood ہو گیا urine ہو گیا اس کا sample collection کرنا اور اس کو test کرنا اس کو جانج کرنا وہ آتا ہے medical lab technology میں تو اسی کو ہی ہم بولتے ہیں pathology تو کوئی بولتا ہے کہ diploma in pathology یا آپ کا degree in pathology اس کے مطلب ہوتا ہے کہ وہ diploma in medical lab technology یا diploma in pathology بولے یا ہم بولتے ہیں کہ degree in pathology یا degree in medical lab technology تو pathology جو وار ہے وہ lab سے related ہے جو سی lab میں ہمارے blood test urine test ایک کیا جاتا ہے pathology یا medical lab technology پڑھنے کے لیے minimum qualification ہمارے پاس 10th ہونا چاہیے جس basis میں ہم diploma کر سکتے ہیں اور diploma کو ہم بولتے ہیں dmlt diploma in medical lab technology اور جن کے پاس 10% science ہے وہ bachelor course کر سکتے ہیں یا degree course کر سکتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں bml t bachelor in medical lab technology یا bse in medical lab technology تو bse جو ہوتا ہے تین سال کا کورس ہوتا ہے ڈپلوما جو ہوتا ہے دو سال کا کورس ہوتا ہے کئی جگہ میں جو ڈپلوما ہوتا ہے وہ self certificate ہوتا ہے autonomous certificate ہو سکتا ہے وہ customize ہو سکتا ہے ایک سال یا دو سال یا اٹھارہ مینہ ایسے بھی ہو سکتا ہے تو students ہمیں یاد رکھنا ہے کہ pathology جو ہے اس کا ہم بولتے ہیں medical lab technology medical lab technology جو ہے paramedical کا ایک important branch ہے جس میں ہم نے pathology سے related جو test ہوتا ہے اس کو کرتے ہیں یا blood collection کرتے ہیں تو اسی میں ہم ابھی confuse ہونے کے کوئی ضرورت نہیں ہے جب کوئی ہم باتا ہے کہ ہم pathology بارا پڑھائی پڑھنا چاہتے ہیں اس کے مطلب ہم medical lab technology کرنا چاہتے ہیں ہمارا qualification کے حساب سے ہم ڈپلوما کر سکتے ہیں یا bse یا degree کر سکتے ہیں تو آگے ہمیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہم pathology کے لائن میں جانا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں level ہو گیا ڈپلوما اور ڈگری آج کے ویڈیو میں اتنا ہی پھر ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں گے تب تک کے لئے دھنیواد